بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کے اندر کھلونے دیکھنا تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب کے اندر کھلونے دیکھنا، خریدنا، بیچنا، کسی کو دینا، کسی سے لینا، کھلونوں سے کھیلنا، توڑنا وغیرہ تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو گیارہ خوابوں کی تعبیریں بتاؤں گا جو کہ کھلونے کے ریلیٹڈ ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں خواب کے اندر کھلونے دیکھنا یہ رنج و غم بھلانے خوشی حاصل ہونے اولاد کے ہونے شریک کے حیات سے پیار پانے خیر و برکت حاصل ہونے اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارہ یا کمواری لڑکی دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کھلونے کسی کو دینا یہ محبتوں پیار پانے خوشخبری پانے اور پریشانی دور ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کھلونے کسی سے ملنا لینا یا پانا یہ اولاد کے ہونے آرام و رہت پانے استو مرتبہ بلند ہونے تمنہ پوری ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کمواری یا کموارہ لڑکا دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کھلونے بیچنا یہ کاروبار میں اضافہ ہونے بزرگی پانے اور فلاح پانے کی نشانی ہے خواب کے اندر کھلونے خریدنا یہ سہاگ راتے پانے دلی مراد پوری ہونے اولاد کے پیدا ہونے مرتبہ بلند ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارہ یا کمواری لڑکی ایسا خواب دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کھلونے توڑنا یہ رنج و غم پانے شریک کے حیات سے تنازہ ہونے اولاد سے رنج پانے اور مرتبہ سے گرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر کھلونے گم ہونا یا چوری ہونا یہ تانگ دست ہونے گریلو تنازہ ہونے مشکلات پانے اور بیمار ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر کھلونوں سے کھیلنا یہ مراد پوری ہونے ایش و عشرت پانے خوشی حاصل ہونے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو شادی ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کھلونے کا ٹوٹ جانا یہ بنے بنائے کام کے بگڑنے بیمار ہونے رنج و غم پانے شریک کے حیات سے تنازہ ہونے اور اولاد سے غم پانے کی دلیل ہے خواب کے اندر کھلونے بنانا یہ اس تو مرتبہ بلند ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے شریک کے حیات سے الفت پانے اور اولاد پیدا ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر کھلونے زائع کرنا یا خراب کرنا یہ پریشان ہونے فتنہ اور فساد پانے اور تنگ دست ہونے کی دلیل ہے ناظرین اگر یہ انفرمیشن آپ لوگ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حسلہ افضائی کریں اور مزید ایسی اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے میرے اور اپنے یوٹیوب چینل مرتضی یاسن کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ